بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد حارون رشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو پیاس شدت سے لگ رہی تھی تو پینے کے لئے پانی منگوایا تو قریب میں ایک مجزوب صفت بزرگ حضرت بحلول دانا رحمت اللہ لے بیٹھ ہوئے تھے تو جب آپ پانی پینے لگے تو انہوں نے حارون رشید سے کہا اے امیر المومنین ذرا ایک منٹ کے لئے رک جائیے وہ رک گئے اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے تو حضرت بحلول نے فرمایا کہ اے امیر المومنین میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور پانی کا گلاس بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے ذرا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی سحرام میں ہو یا کسی جنگل میں ہو اور آپ کو پیاس شدت سے لگ رہی ہو اور وہاں پانی بھی موجود نہ ہو تو آپ ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لئے کتنی دولت خرچ کر دیں گے تو حارون رشید نے جواب دیا کہ اگر شدید پیاس کی عالم میں پانی نہ ملے تو چونکہ پانی نہ ملنے کی صورت میں انسان کی موت ہے تو میں اپنی جان بچانے کے لئے میرے پاس جتنی دولت ہوگی سب خرچ کر دوں گا تاکہ میری جان بچ جائے تو حضرت بحلول مجذوب رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب سننے کے بعد فرمایا کہ امیر المومنین اب آپ بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لیجئے تو جب بادشاہ حارون رشید پانی پی چکے تو حضرت بحلول مجذوب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں انہوں نے پوچھا کیا سوال ہے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی آپ نے ابھی پیا ہے یہ پانی اگر آپ کے جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکلے اور پیشاب بند ہو جائے اور مسانہ پیشاب سے بھر جائے اور باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو آپ اس کو باہر نکالنے کے لئے کتنی دولت خرچ کر دو گے تو حارون رشید نے جواب دیا کہ اگر پیشاب آنا بند ہو جائے اور مسانہ پیشاب سے بھر جائے اور باہر نکلنے کی کوئی صورت بھی نظر نہ آئے تو یہ صورت بھی ناقابل برداشت ہے تو اس کے علاج کے لئے اگر کوئی شخص مجھ سے جتنی دولت مانگے گا میں اس کو اتنی دولت دے دوں گا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص میری پوری سلطنت بھی مانگے گا تو میں اس کو پوری سلطنت دے دوں گا تو اب حضرت بحلول مجذوب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے امیر المومنین بس ان سوالوں کے ذریعے سے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ آپ کی پوری سلطنت کی قیمت صرف ایک گلاس پانی پینے اور اس کو باہر نکالنے کے برابر بھی نہیں ہے اور یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے آپ کو مفت میں دے رکھا ہے مفت میں پانی مل بھی رہا ہے اور مفت میں باہر نکل بھی رہا ہے اور اس کے خارج کرنے کے لیے نہ کوئی پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے نہ کوئی دکت اٹھانی پڑ رہی ہے اور نہ کوئی قیمت دینی پڑ رہی ہے تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یہ نظام اور یہ سسٹم فری میں دے رکھا ہے اس کے لیے نہ کسی انسان نے محنت اٹھائی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قیمت دی ہے تو اس لیے بندوں کے اوپر بھی یہ لازم اور ضروری بنتا ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا کریں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم پانی پی سکتے تھے لیکن آپ کے کارخانہ ربوبیت کی وجہ سے یہ پانی ہم تک پہنچا ہے اور اس پانی کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کی ایک بہت بڑی قدرت لگی ہوئی ہے تب یہ پانی ہم تک پہنچا ہے کہ اللہ اب آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ پانی ہم تک پہنچا دیا ہے تو اب اس کو ہمارے جسم کے اندر اتار کر خیر کا سبب بنا دے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی ہمارے جسم کے اندر جانے کے بعد فساد مچا دے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر ترہ ترہ کی بیماریاں پیدا ہو جائیں اور اسی طرح انسان کے بدن کے اندر اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا ہے جو نظام بنایا ہے اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے مثلا انسان کا جگر کام کرنا چھوڑ دیں تو اب انسان کے جسم کے اندر پانی تو جائے گا لیکن پانی کو صاف کرنے اور اس گندگی کو باہر پھیکنے کا جو سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا اس لئے پانی کو پیتے وقت بھی اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس پانی کا انجام بھی بخیر فرما تو محترم ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فقط والسلام